اسلام علیکم ویرز آج میں اپنے گھر کی موجود چھت پر موجود ہوں اور آپ یہ دیکھیں یہاں پر لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنے گھر کی گھروں کی چھتوں کے اوپر سولہ پینلز لگائے ہیں گو کے میرے ایڈیا میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اس کے بہتدید یہاں پر کافی لوگوں نے سولہ سسٹم لگائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے تین چار سال نے پاکستان میں بجلی کے ریٹ میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے اس سے تنگ آ کر لوگوں نے اپنے گھروں کی اپر یہ سولہ سسٹم لگائے ہیں تاکہ ان بجلی کے بلوں کو کم کیا جا سکے یا بلکل دیری زیرو کیا سکے اس کے اندر ایک گورنمنٹ نے یہی جو گورنمنٹ جس کی پارٹی کی اس وقت حکومت ہے اسی پارٹی کی جب دوہزار تیرہ سے دوہزار افتارہ تک حکومت تھی تو انہوں نے جو ایک نیٹ میٹنگ سسٹم انٹروڈیوز کیا تھا جس کے اندر آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر پہنس سنو پہنس کے ذریعے سے بجلی بنا کر گورنمنٹ کو کیلٹک کو اور جو وافدہ کو آپ پروغ کر سکتے ہیں تو لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے نیٹ پیٹنگ سسٹم لگوایا اور اس وقت ہزار میگا وارٹ سے بھی زیادہ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل ہو رہی ہے ان گھروں کی چھتوں پر یا جو آفیسز اور انڈسٹریز کی جو چھتوں پر جھگے ہوئے سولر سسٹم کے ذریعے سے لیکن اب گورنمنٹ نے یہ جو آئی پی پی مافیا ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیسر مافیا اس کے پریشر میں آکے یا اس کے اس اس کے ساتھ کوئی ساز باس کر کے یہ نیٹ میٹنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس وقت لوگ بڑی تعداد میں خود بجلی بنا رہے ہیں اور یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیسرز ہیں ان کی بجلی جو ہے وہ بکنے رہی ہے آئی ایم ایف کا بھی پریشر ہے کہ جو ہے وہ جو کردشی کرزہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ آئی پی پیس کو ایک فکس کیپسٹی پیمنٹ چارجز پے کرنے ہوتے گورنمنٹ کو ایس پر ایگریمنٹ جو کہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک کی نونلی کی حکومت نہیں کیا تھا تو اس وقت خمیادہ اس وقت جو ہے نا پاکستان کی عوام بغت رہے ہیں کہ وہ آئی پی پیس کو ایک فکس پیمنٹ کیپسٹی پیمنٹ چارجز ہوتے ہیں اس ویعے سے بجلی کی ریٹ بڑھ رہے ہیں اور جو ہے وہ کردشی کردہ ہی پڑھ رہا ہے اب آئی پی پیس کے آگے ہیں کھٹنے ٹیکتے ہوئے گورنمنٹ اور گورنمنٹ تو خیر کچھ نہیں گورنمنٹ کے اوپر جو طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وزیر خزانہ اور دوسرے وزیر لگائے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کو یہ ڈیسیجن لینے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے کہ گورنمنٹ نیٹ میٹرینگ ختم کرے اور اس کے جگہ گروس میٹرینگ لے کے جائے اب جن لوگ کے پہلے سے لگے ہیں نیٹ میٹرینگ ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن جو لوگ مزید اس سسٹم کو نیٹ میٹرینگ کو لگانے کا یادہ رکھتے ہیں وہ اب ان کو سوچنا پڑے گا کیونکہ نیٹ میٹرینگ میں فرق ہے نیٹ میٹرینگ کے ذریعے آپ کا bill زیرو ہو جاتا ہے گروس میٹرینگ میں نہیں ہو پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا یہ ہم آپ کو اب اس ویڈیو میں بتاتے ہیں نیٹ میٹرینگ میں جب آپ کا کیس نیٹ میٹرینگ کا نیپرا اس کے بعد آپ کے جو رسٹیویشن کمپنی ہے کہ یہ الیکٹر کیا وابدہ کیا کمپنی واستے اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کے گھر پہ یہ گرین کلر کا بائی ڈیریکشنل میٹر لگ جاتا ہے اور آپ کے گھر پہ جو پہلے سے لگا ہوا میٹر ہوتا ہے وائٹ کلر کا اگر آپ کے گھر پہ تری فیس کنیکشن دے تو یہ وائٹ کلر کا میٹر آپ کے گھر پہ لگا تھا وہ میٹر ہٹا دیا جاتا ہے اس کے جگہ یہ گرین کلر کا بائی ڈیریکشنل میٹر لگا دیا جاتا ہے اب ان دونوں میٹروں میں کیا فرق ہے جو وائٹ کلر کا پہلے جو آپ کے گھر میں میٹر لگا تھا وہ صرف بجلی جو ہے وہ آپ کے گھر پہ کے الیکٹر کیا وابدہ سے آپ کے گھر پہ جو پہنچانے میں اور اس کے یونٹ کاؤنٹ کرنے کا کام کرتا ہے جبکہ یہ جو گرین کلر کا بائی ڈیریکشنل میٹر ہے اس کے ذریعے سے آپ کے گھر میں جو ہے وہ بجلی آ بھی رہی ہوتی کہ الیکٹری یا واپڈہ کی اور آپ جو سولر پینل سے بجلی بنا رہے ہوتے ہیں وہ بجلی آگے کہ الیکٹری یا واپڈہ کو ایکسپورٹ یا سیل بھی ہو رہی ہوتی ہے ان دونوں میٹروں میں ایک اور فرق یہ ہے کہ جو وائٹ کلر کا میٹر ہے اس میں ریڈنگ جو ہے وہ صرف دو لی جاتی ہے جو آپ نے بجلی آف پیک ٹائنگ اور پیک ٹائم میں استعمال کی اور جو گرین کلر کا میٹر ہے بائی ڈیریکشنل میٹر اس کے اندر چار ریڈنگ لی جاتی ہیں یعنی کہ جو بجلی آپ نے کی الیکٹرک وابڈہ کی پیک ٹائم اور آف پیک ٹائم میں آپ نے ایمپورٹ کی استعمال کی اور جو بجلی آپ نے کے الیکٹری یا واپڈہ کو پیک ٹائم اور آف پیک ٹائم میں سیل کی تو اس طرح یہ چار ریڈنگ جو ہے نا وہ گرین کلر کے بائی ڈیکشنل میٹر میں کی جاتی ہیں اب یہ نیٹ بیڈنگ سسٹم کام کس طرح چک کرتا ہے اس کے لیے ہم یہ ڈائیگرام دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ سولر پینل کے ذریعے سے جو آپ بجلی بنا رہے ہیں وہ بجلی ایک انورٹر کے طرف پہلے آپ کے گھر میں جا رہی ہے آپ کے جو گھر کی ضرورت ہے بجلی کی وہ پوری ہو رہی ہے اور جو اضافی بجلی ہوتی ہے ایکسٹرہ بجلی وہ بجلی اس گرین کلر کے بائی ڈائیشنل میٹر کے ذریعے کیا الیکٹری یا وابڈا کو سیل ہو جاتی ہے اس کے اندر مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ کسی ٹائم پہ بیس یونٹ بن رہے ہیں دن کے کسی ٹائم پہ اور آپ کے گھر میں اس وقت صرف پانچ یونٹ کے برابر بجلی استعمال ہو رہی ہے تو یہ ایکسٹرہ پندرہ یونٹ ہے وہ کیا الیکٹرک وابڈا کو سیل ہو جائیں گے اسی طرح پورے مہینے میں آپ نے جو بھی ایکسٹرہ بجلی اضافی بجلی کیلی ایکسٹرک پندرہ کی جاتی ہے اس کی جو ہے وہ ریڈنگ لی جاتی ہے اور وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ بینفٹ دیا جاتا ہے اور وہ بینفٹ اس طرح دیا جاتا ہے کہ آپ نے جتنی بھی بجلی آپ نے ایکسٹرک معلوم کی اس کے جو یونٹ ہیں توٹل یونٹ وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں ان یونٹ سے جو آپ نے کیا الیکٹر وابڈا کی استعمال کی آف پیک ٹائم میں پیک ٹائم یعنی شام چھے سے لے کے رات ساڑھے دس بیدک آپ کیا الیکٹر وابڈا کی جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ یونٹ ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں ان کا بل بنتا ہے جبکہ آف پیک ٹائم میں آپ نے جتنی بھی بجلی کیا الیکٹر وابڈا کی یوز کی ہوتی ہے وہ آپ کے بیچے گئے یونٹ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا جو نیٹ بینیفٹ آپ کو ملتا ہے ہر تین مہینے بعد ملتا ہے بل تو نیٹ میٹرنگ میں ہر مہینے جنریٹ ہوتا ہے لیکن جو تینوں مہینوں کے جو جمع کیے گئے آپ کے ایکسپورٹ کیے گئے یونٹ ہوتے ہیں ان کا جو نیٹ بینیفٹ آپ کو بل پہ جو ہے وہ کریڈٹ دیا جاتا ہے انیس یا بیس روپے پر یونٹ کے حساب سے وہ ہر تین مہینے کے بعد دیا جاتا ہے تو اس طرح نیٹ میٹرنگ کا سولر سسٹم لگا کے بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں پر بھی اور مختلف ویداروں میں فیکٹریوں میں لوگوں نے زیادہ کیپیسٹی کا بڑا سولر سسٹم لگا کے اور نیٹ میٹرنگ سسٹم لگا کے اپنا سال بھر کا بل جو ہے وہ زیرو کر لیا ہے جبکہ گروس میٹرنگ کے اندر آپ کا بل زیرو نہیں ہوگا اس طرح سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ گروس میٹرنگ ہوتی کیا ہے گروس میٹرنگ آپ کے گھر کے باہر دو میٹر لگائے جائیں گے ایک جو پہلے سے آپ کے گھر پر وائٹ کلر کا میٹر لگا ہوتا ہے وہ تو لگا رہے گا اس کے علاوہ ایک اور ایکسٹر میٹر صرف بجلی ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ کے گھر پہ لگے لگے گا تو ان دو میٹروں کو کام یہ ہوگا کہ ایک میٹر کے ذریعے سے آپ کے گھر میں کیا الیکٹری وابڈا کی بجلی آئے گی جبکہ دوسرے میٹر کے ذریعے سے آپ کے سولر سسٹم کی بنائی گئی بجلی کیا الیکٹری وابڈا کو سیل ہوگی اب اس کے اندر آپ جو سولر سسٹم سے جو بجلی جنریٹ کریں گے اس کا ایک بھی یونٹ آپ کے گھر میں استعمال لی ہوگا وہ تمام کا تمام کیا الیکٹری وابڈا کو سیل ہو جائے گا یعنی کہ گراس میٹرنگ کے اندر آپ صرف بجلی خریدنے اور بیچنے کا کام کریں گے اس کے اندر یونٹ سے یونٹ کی کوئی ایڈجیسمنٹ نہیں ہوگی آپ کے گھر میں جو بجلی استعمال ہوگی وہ وہی کیا الیکٹری وابڈا کی استعمال ہوگی جو کہ پچاس سے ساٹھ روپے یونٹ ہوتی ہے جبکہ یہ آپ سے جو کیا الیکٹری وابڈا آپ سے اندر بیس روپے پر یونٹ میں جو ہے وہ بجلی خریدیں گے اب گراس میٹرنگ کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ انتہائی مہنگی بجلی پچاس سے ساٹھ روپے یونٹ جو ہے وہ خرید رہے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کی بنائی بجلی صرف اندر بیس روپے پر یونٹ کے اوپر وہ کیا الیکٹری وابڈا آپ سے خرید دیں گے یعنی کہ اگر آپ نے کسی مہینے ایک ہزار یونٹ بھی بنا کر ایکسپورٹ کیے ہیں اپنے سولر سٹم سے تو اس کے اگینسٹ آپ کو صرف بیس ہزار روپے آپ کے بل میں کریڈٹ آئے گا اور اگر آپ نے اس مہینے ساتھ سو یونٹ استعمال کر دیئے تو ان ساتھ سو یونٹ کا کوئی پچاس ہزار کے قریب بل بنے گا اور آپ کو پچاس ہزار میں سے بیس ہزار منس کر کے بیچی کوئی بجلی کے تیس ہزار کا بل حرال میں پے کرنا ہوگا تو اس طرح آپ کا پورے سال میں آپ کا بل کسی بھی مہینے زیرو نہیں ہو سکتا آپ کو حرال میں کچھ نہ کچھ بے بل پے کرنا پڑے گا اور جو نیٹ میٹرنگ اندر جو ریٹرن آف انویسمنٹ ہے جو کہ دو ڈھائی سال تین سال کی ہے وہ آپ گروس میٹرنگ اندر چھ سات سال تک چلی جائے گی اب گروس میٹرنگ آنے کے بعد اپنے بل کو زیرو یا کم سے کم کس طرح کیا جائے اس کا بھی ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پہ دو انورٹر لگائیں یعنی کہ ایک آپ سسٹم لگائیں آن گرڈ انورٹر لگا جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ یہ بجلی جو ہے وہ کہہ لگڑا کو سیل کریں جو کہ دوسرا آپ آف گریڈ سسٹم لگا ہے جس کے ذریعے سے آپ پورا دن اپنا گھر جو ہے وہ سولر کے ذریعے سے چلائیں لیکن اس کے اندر انویسمنٹ بہت زیادہ ہوگی اور آپ کو یہ کلکولیشن کرنی پڑے گی کہ کیا اس طرح سے کرنے سے آپ کا جو ریٹرن آف انویسمنٹ ہے وہ کوئی تین چار سال تک آ سکتا یا نہیں آ سکتا اگر وہ بھی ریٹرن آف انویسمنٹ اس کیس میں بھی چھ سات سال تک جا رہا ہے تو اس طرح یہ دو سسٹم لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا یعنی کہ بہت زیادہ کیپسٹی کا جو ہے وہ سسٹم لگائیں اور بہت زیادہ بجلی جنریٹ کر کے بیچے اس کے اندر بھی انویسمنٹ زیادہ ہوگی اور اس کیس میں بھی آپ کو اپنا رو آئی کیلکولیشن کرنی پڑے گی تو یہ تھی کہ انفارمیٹیو ویڈیو نیٹ میٹرنگ اور گروہ میٹرنگ کے بارے میں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں